آمیر بھائی اسلام آباد کی خبریں آپ کے پاس ہی ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ سے موقع ملتا ہے پھر پوچھ رہے ہیں تو آج اللہ کھول کے سر بتائیں اگر توشہ خانہ میں سے کیا نکلتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی توشہ خانہ میں سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب خود کو لے گئے ہیں پہلے دن سے لے کے اور آج تک کہ میں اخلاقی طور پہ حمالیہ کی بلندی پہ سوار ہوں اور باقی سب میرے مقابلے میں چور ڈاکو اور خائن ہیں اچھا ایشو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی تھے مریم نواز کو کہا انہوں نے وہ مریم نواز اگر اعتصاب عدالت سے سزا ہوئی تھی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو وری کر دیا الزام نہیں رہا بزرداری صاحب کے خلاف چار بڑے کیس تھے جو شروع تو نواز شریف کے دور میں ہوئے تھے لیکن آج میرٹ پہ ان کو چاروں کیس سے نکال دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے باوجود اس کے ایک نیب نے کہا تھا تو اب بات رہ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اگر یہ بات آ جاتی ہے جو ابھی کمر دلشاد صاحب کہہ رہے تھے یا سکسٹی ٹو ون ایف کی بات آتی ہے اگر نہیں آتی ہے وہ سپریم کورٹ کے ابزرویشنز ہیں ابھی لیکن بہرحال فیصل وابدہ صاحب کو سکسٹی ٹو ون ایف میں الیکشن کمیشن نے ہی اڑایا ہے اور ان کی سینٹ کی رکنیت ختم ہو گئی اور الیکشن بھی ہو گیا اور ابھی سپریم کورٹ اس فیصلے کو سن رہی ہے جہاں پہ ایک آبزرویشن آئی ہے کہ وہ عدالت فیصلہ دے سکتی ہے اور عدالت سپریم کورٹ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے کیس میں ایک دفعہ دے چکی ہے کہ جب تک ان کو کہیں پہ ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ امانت دار نہیں رہے تو آپ ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے اب یہ دو تین چار چیزیں عمر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن پر بائنڈنگ ہے کہ جب تک یا اگر الیکشن کمیشن ڈیکلیئر کر دے کہ وہ امانت دار نہیں رہے تو سپریم کورٹ پھر اس کی اپیل سنے گی یا سپریم کورٹ اس کو کہے گی کہ نہیں الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے نہیں نہیں اختیار تو دیکھیں سننے کا تو ہے یہ الیکشن کمیشن کا نا انہوں نے لے لیا اور اسلامباد ہائی کورٹ میں رکوانے کی کوشش ہوئی وہ نہیں ہوا جیسے وہ پہلا کیس بابر والا بھی چل رہا ہے انہوں نے ہائی کورٹ نہیں بھیجاتا کہ الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کر لے اب یہ کیس بھی انہوں نے رکوانے کی تو کی تھی اب یہ رب ریفرنس لے کے آئیں سپریم کورٹ میں سپیکر کا تو پنجابی ساملی کے عراقی نائل ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے اب ان کے خلاف بھی قومی ساملی کے سپیکر کا ایک ریفرنس آیا ہے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن دینے جا رہا ہے اچھا وہ کیا فیصلہ ہوگا وہ تو کل دو بجے وہ سنائیں گے انہوں نے اس دوران فیصلے کے بیچ میں جب محفوظ کیا تو سٹیٹ بینک سے کچھ چیزیں مانگ لی تھی مختلف ایکاؤنٹس کی تفصیلات یہاں پہ ہے اطلاعات نا یہ کہ جی اسلام آباد میں ایک دکان پہ جو گفٹ بیچے گئے چونکہ وہ اخلاقی حیثیت اگلی ہے پھر کہ جی آپ کو گفٹ ملے قانونی طور پر آپ کے اس کے اندر کوئی کوسچن نہیں ہے وہ سارے غزراء آدم نے لیا ہے غزراء آلہ نے لیا ہے آپ نے مودی صاحب کی تقریر سنا دی کہ وہ دیتے رہے وہ اخلاقی تھی لیکن بد اخلاقی یہ تھی کہ آپ ان طوفوں کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے آپ نے لے لیے نا پیسے دے کے آپ نے انہیں مارکیٹ میں بیچا جہاں سے جس نے طوفہ دیا اس کے پاس چلا گیا محمد بن سلمان کے پاس جو جس کو انہوں نے سٹیٹ سیکرٹ قرار دیا اور ایسا ہوا ہے ویسے کہ محمد سلمان کا طوفہ عمران خان نے بیچا مارکیٹ میں اور محمد سلمان کے پاس چلا گیا یہ نیب میں بھی موجود ہے کہ جس اسلامباد کے گھڑی والے کو دیا تھا بیگ میں بھر کے پیسے آئے اصل سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو پیسے دیے گئے قانونی طور پر وہ عمران خان صاحب کے پاس تھے صحیح انہوں نے کہیں ڈیکلیئر کیے ہوئے تھے کہ میرے پاس اتنے پیسے تھے یہ باتیں تو بہت پہلے سے آگئی تھی کہ جی گھڑیاں میں نے بیچی ہیں میں نے توفے بیچے ہیں میں نے سڑکے بنائی ہیں وہ ان کے اوپر ہے وہ ان کا دل جو کرے وہ کرے اصل ایشو یہ ہے کہ جو خریدنے کے لیے پیسے تھے پہلے تو ساکر بنیسار صاحب نے ان کو صادق امین قرار دے دیا آج تک جو جمائمہ نے دی تھی نا چیزیں کہ جی یہ میں بینک جو بند تھا اس کی بھی تحقیق نہیں ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کو کس بات پر بری کیا گیا کہ ایک لیٹر لے آئے تھے کہ یہ مریم نواز کی ملکیت ہے جب جسٹس آمیر فاروق نے پوچھا اس لیٹر کی قانونی ویلیو کیا ہے تو وہ نویب نومبر دو دار اکیس سے لے کے فیصلے والے دن تک نہیں لاسکا کہ قانونی حیثیت بلکل ٹھیک ہے سر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کا ایک تو یہ ہوا کہ توفے مارکٹ میں بیچ کے اور وہ جو مالک تھا محمد سلمان ایک کیس میں گھڑی اس کے بعد چلی گئی تو یہ اخلاق کے اوپر بڑا سوال اٹھا اور پاکستان کی بڑی سبک ہوئی دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کرپ ٹریکٹس اس طرح بن سکتی ہے کہ یہ پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ اتنے توفے کرولوں کے خریدنے کے لیے امران خان صاحب کے بعد پیسے کہاں سے آئے کیونکہ ان کے پریویس الیکشن ٹیکس ریٹرنز میں جو ان کی انکم بن رہی ہے وہ حیثیت رکھتے نہیں تھے توفے کریدنے کے ایسا ہی ہے جو میں سمجھا ہوں بلکل 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 صحیح سمجھیں آپ حسن سوال یہ ہے سوال ایک کرنے سے پہلے مجھے ایک بات دیا نواز شریف کو تو کہہ لیا ہے نا کہ اکامہ آپ نے چونکہ آپ نے تنخانی لی آپ نے تنخانی لی نواز شریف کا کیس ہے نا ایک ایک ایسیمپل موجود ہے کہ آپ کی بنتی تھی وہ ایسیٹ بن گیا ایسیٹ تھا یا نہیں تھا بنا دیا نا یہاں پہ پوچھ رہے ہیں ایسیٹ تھا تو وہ کہاں تھا جس سے آپ نے گھڑی خریدی ٹھیک ایک بات سٹیٹ بنگ سے کیا سٹیٹمنٹ مانگی ہے الیکشن کمیشن نے آپ فرما رہے سے ان کے چونکہ کچھ ایسی اطلاعات آئی تھی ایکاؤنٹس کے اوپر ہی تو وہ ابھی کل فیصلے کے اندر آئے گا بلکل ٹھیک ہے عامر صاحب آپ جتنے بڑے صافی ہیں آپ کو یہی نہیں میرے بھائی اور مجھے بھی پتا نہیں چل سکا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی ڈیٹ کی ہے لاؤنگ مارچ کی اور آپ کی خیال میں جو ڈارسہ بات کر رہے ہیں کہ دس لاحہ لوگ ہوں گے دفعہ چھتالیس قانون کہاں سب تہہتے ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے یہی سٹیٹیجی ہے یا صرف دھمکاریں ہیں یہ بھی ڈرارے ہیں لوگوں کو ڈارسہ آمین بھائی آپ پتہ نہیں دھمکاریں ہیں کہ ڈرارے ہیں ایشو یہ ہے کہ پچیس کو کہہ رہے ہیں نا منگل تک انہوں نے کہا ہے کر لو جو کرنا ہے شیالکورٹ میں ظاہر ہے عمر ڈار صاحب کا ایک سبائی ہلکا میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ ان سے کہا تھا کہ اکربہ پروری اور دوست پروری میں یہ بھی آگے جا رہے ہیں کور ہلکے میں جا رہے ہیں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں پہلے پی ٹی آئی کہتا تھا کہ نہیں ہم بھائیوں کو نہیں لے کے جائیں گے تو یہ بول دیں کہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں انہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پچیس مئی کو کیپی میں کون سا رانہ سناؤلہ تھا سوابی انٹرچینج پہ کتنے لاکھ لوگ عمران خان صاحب کے منتظر تھے ہریپور میں کتنے لاکھ لوگ عمران خان صاحب کے منتظر تھے سواتی صاحب اور مراد سعید لیکن آمیر بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ اب کی دفعہ زیادہ سیریس اور زیادہ تیاری اور حلف نامہ کے ساتھ آ رہے ہیں صرف ایک منٹ انہوں نے فی ام این اے چھے ہزار تارگٹ دیا ہے اگر زیادہ زیادہ تین سو لوگوں کو ایک لاکھ اسی ہزار کا جو یہ سارے پیسے بھی کٹھے کر رہے ہیں جو انڈسٹریلسٹ میرے بھائی اسمان ڈار کی طرح سارے تو نہیں ہیں وہ بچارے تو علکوں میں بھی رکوانے کے لیے الیکشن آگئے تھے کہ فس گئے ہم چھے مہینے بعد پھر لڑیں گے یہ ان کا کام ہے لیڈرشپ کا کام ہے اتجاج کرے حکومت کو اپنی مرضی کے مطابق کابو کرنے کے لیے یہ کام کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کریں لیکن سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ بدھ کو ہم یہ کیس دوبارہ سنیں گے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے وہ اٹارنی جنرل کو ایک قسم سے یہ کہا ہے کہ میڈیا تک نہ جائے لیکن پڑھ کے آئیں تیار ہو کے آئیں جس میں وہ بتایا گیا تھا کہ ایک پشاور موٹ پہ جو گراؤنڈ ہے وہاں سے آگے نہیں آنا انہوں نے اور تین سو کے قریب وہ لوگ تھے جو اور سر لیکن وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم دس لاکھ ہوں گے تو ہم نے تھوڑی رکنا ہے کسی کالون یا دفعہ دیتے ہیں میں اب اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مہارچ میں اگر دس لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ دفعہ ایک سو چوالیس توڑ دیں گے تو یہ ملک ہے یہ توڑ دیں یہ بیلڈنگیں جن کو کہا گیا تھا دو دار چودہ میں جب انہی کو سارا کور دیا جا رہا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ سٹیٹ کے ایسٹس ہیں نمائندگی کرتی ہیں پارلیمنٹ اور یہ جگہ تو ہم یہاں پہ فوج نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ ہم کھڑے ہوں گے لیکن صرف دو اے ایس پی نے یہ بھی کہا تھا کہ وائلنس نہیں ہوگا اس وقت اس زمانے میں آئی شریف صاحب جب تھے صرف دو اے ایس پی نے آسو گیس کے شیل چلائے تو سارے کے سارے خان صاحب کے کنٹینر سے لوگ آئے ہوئے تھے قادری صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے دو تی نظار وہ موجود تھے اچھا کیا یہ لڑ کے ایک عوضہ کر لیں گے تو کیا یہ جمہوریت ہوگی یا یہ وہ ہوگا کہ میرا جتھا تو آپ کا جتھا پھر تو آپ بات ہی نہ نہ کریں کہ ہم نے تو اٹھا کے پھیک دینا ہے لیکن سر یہ آپ کو ہوتے میں نظر آ رہا ہے امیر بھائی ان کی تیاریوں سے گراؤنڈ پہ مجھے سچی بات ہے یہ ابھی تک میں نے چکے کل اپنے ایکسپرٹس میں بھی بات کی پرسوں جو جنرلسٹ ملے تھے نا عمران خان صاحب کو چالیس وہاں پہ عمران خان صاحب نے اے اس طرح ٹیک لگا کے نا ترچھے ہوکے وہ تسبیح اس ساتھ سے اس میں ڈالی اور اس میں ڈالی انہوں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو ہے نا یہ جنرل باجبہ مجھ سے کیوں نراز رہتے ہیں ساتھ ہی وہ یہ کہ بیک ڈور پہ مذاکرات ہیں تو نرازگیاں بھی چل رہی ہیں اور معاملات ٹھیک نہیں ہوئیں تو پھر ہم دیکھیں گے اس بادش کو ان کو ایک تین نرازگی کی پرواہ ہے کہ کابل اور کیسے یہ لوگ آئیں گے کوئی ایسا ٹائٹل رہ نہیں گیا ملک دشمنی کا جو انہوں نے باجبہ صاحب کو دیا نہیں اس کے بعد وہ حیران ہے ٹیک اس طرح لگا کے کہ جنرل باجبہ صاحب اسے نراز کیوں ہے باجبہ صاحب جوئن کر لیتے میں خاندر کیوں کہ تب کچھ ہو جائیں گے عمران صاحب کے بھائی آپ ان کو ایسی تیسی بھی کریں وہاں سے جواب ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اور یہ ساری وہی چیزیں مانگنے کی خواہش ہے لیکن یہ عوامی اور حقیقی ازادی کی لڑائی نہیں نظر آتی سر پوائنٹ آگیا آپ کا